سینیٹر ڈاکٹر زرکا تحمور سے ملنے ان کی رائش کا پہنچے السلام علیکم کیا حال ہے خیریہ سے آپ پٹھا کریں ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کو سینیٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا پھر مل گیا پھر آپ سینیٹر بن گی کیا سفر تھا کیسا رہا اچھا سفر تھا دیکھیں یہ ساری بات نیتوں کی ہوتی ہے آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ میں سیاست میں اس لیے تو tiếp جانب نہیں، ڈاکٹر بن گیا سینیٹر بن گی ایم ایم پی بن گی این ہوا خواب و خیال بھی نہیں تھا اور مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا جب نئی نئی پیٹی آئے میں خلال سال ڈیڑھا تھا انہوں نے کہا آپ میں کیا کرنے آئیں ہیں آپ کیا بن رہے گی ایم پی اے بن رہے گی میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں ایم پی اے بن رہے گی میں نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیسیزنز ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے میں ان کو صحیح کراؤں عجیب سے میری خواہش تھی تو بہرحال وہ ہی خواہش ہے میری کہ پاکستان میں جو ہم غلط یا کئی دفعہ کم فہمی کی وجہ سے یا کم تحقیق کی وجہ سے غلط ہمارے فیصلے کیے جاتے ہیں ہر لیول پر وہ صحیح ہوں کیونکہ جب آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے تو آپ کی ملک کی سمت صحیح ہو جائے گی جیسے اب میں کام کر رہی ہوں پاپیولیشن پر کہ ہمارا جو آبادی کی شرح ہے وہ اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ دس احساس پروگرام لے آئیں آپ ایڈیوکیشن سب کے لیے کر دیں آپ پانی آپ کے مسئلہ ہی کبھی ختم نہیں ہونے نہ آپ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں نہ پانی آپ کا پورا ہونے کوئی چیز آپ کی پوری نہیں ہو سکتی اور پھر انتشار اور سب کچھ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ایز نیشن اور یہ سارے کام لانگ ٹرم ہے اسی لئے پرائی منسٹر صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ درخت لگائیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ غریب کو اٹھائیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈیوکیشن میں ایک نساب آئے وہ کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ بیا جائے یہ سب لانگ ٹرم کام ہے جن سے کہ آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں لیکن وقت لگتا ہے اب ڈیمز بن رہے ہیں پچاس ساٹھ سالوں کے بعد پہلی دفعہ دس ڈیم یک مشت بن رہے ہیں جس میں سے دو ڈیم بہت بڑے ہیں تو اس طرح کے ڈیم نہیں بنے بھئی کیوں نہیں بنے وجہ یہ کہ ڈیم بنانے میں جو بجلی بنتی ہے دھائی تین روپے کی بجلی پر یونٹ بنتی ہے اور اس میں آپ کو مجھے کمیشن نہیں ملتا اگر ہم پلانٹ لگا لیں تو پلانٹ خریدنے میں پیسے الہدہ ملتے ہیں اس کی جو ایندن ہوگا تیل یا گیس یا کوئلہ ان میں ہمیں الہدہ کمیشن ملتا ہے اس لیے ہمارے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز جو لوگ تھے خواہ وہ کہیں بھی ہوں انہوں نے یہ غلط فیصلے کیے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے باکستان میں میرا خالے جی بہت ضرورت ہے آپ نے بہت اچھی بات کی خواتین کے حقوق کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خواتین کو پریکٹیکل لائف میں آگے لانے کی ضرورت ہے خواتین کو آپ دیکھئے قائد آزم نے بھی اپنی سپیچز میں کہا کہ خواتین جب تک آپ خواتین کو شانہ بشانہ نہیں لے کے آئیں گے اکاون فیصد آپ کی آبادی کا ضائع ہو رہا ہے ایک مرد میں بھی اپنے گھر میں ہوں میرے میاں بھی کماتے ہیں میں بھی کماتی ہوں تو ہمارے گھر کا پہیا آرام سے چلتا ہے تو اکیلے مرد کے لیے خاص طور پر شہروں میں بہت مشکل ہے گھر چلانا یا اکیلی عورت کے لیے بھی تو جب گھر میں دو لوگ ہوتے ہیں جو کماتے ہیں ایک تو عزت بھی ملتی آپ کو اور آپ ٹریکٹیکل ہوتے ہیں آپ پروگریسیو ہوتے ہیں آپ خاتون کو کام میں لے کے آئیں عزت دیں اس کو کام میں بیٹی آئی کی متحرک خواتین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا بلکل بناتی ہے ہر روز نہیں بناتی اب تو بہت کام لے کے بناتی ہوں جب بچوں کے لیے ان کے پسان نہ آئے یا کچھ ہو تو چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے تو کچھ کشمیری کھانے بھی بنانے آتے ہیں بلکل کشمیری کھانے کشمیری کھانے میں کشمیری کھانے میں کشمیری کھانے میں تو ہوتا ہے خاص جو سب سے queen کشمیری کھانوں کی ہے وہ ہے گشتابا جو اتنا بڑا بکرے کا یا لیمپ کا وہ کٹا ہوا کوفتا ہوتا ہے بڑا سا وہ ہوتا ہے پھر چھوٹے کوفتے ٹائپ ہوتے ہیں ان کو رستے کہتے ہیں پھر کڑم کا ساغ ہوتا ہے پالک سے مختلف ہوتا ہے پھر وہ مچھلی کے ساتھ بھی پکتا ہے مچھلی میں کڑم کا ساغ پھر رازما کی دال ایک خاص چیز ہے پھر شلجم شبدیغ بڑی خاص چیز ہے کشمیر کی پھر جو کمل کے پھول جو جڑ ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ ندرو کہتے ہیں کچھ لوگ بھے کہتے ہیں وہ پکاتے ہیں اس کے کباب شباب بھی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ایک اوجری کی بڑی مزی کی ڈش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نتھماس اور بہت سی چیزیں ہیں کشمیری چاہے لیکن وہ نمک والی ہوتی ہے اور چاول سسیدی ہوتی ہیں تو لاہوری کھانے بھی آپ کو کچھ بنانے آتے ہیں کیا اچھا بناتے ہیں آپ کے سامنے ہی آلو گوشت اور پلاو کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو بیسے گھر میں اور کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی مسروفیت زیادہ ہو گئی پہلے سے تو کیا مصروفیت ہوتی ہے گھر میں وہی مصروفیت ہوتی ہے بچے بچوں کو ٹائم دینا میہ کے ساتھ کبھی کبھی لڑ لینا اچھا لڑتی بھی ہے نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب ہے وہ تو سب میہ بی بھی میں نوم جوم سے ہوتی ہے نہیں نہیں اور گھر میں ہم پھر گپ شاپ جو بھی کوئی باس نہیں سیاسی اختلاف بھی میہ صاحب کے ساتھ وہ تو مجھ سے زیادہ مطلب ہم تو ایک سیاسی لوگ کا میں ایکٹویسٹ زیادہ ہیں ریفورمر زیادہ ہیں کچھ بیتر کرنے کے شوق میں تو وہ تو مجھ سے بھی چاہ رہا تھا گئے کھانے کے بعد ساتھی خواتین کے ساتھ کپ شپ لگائی موسیقی 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 کہ اگر دھرنا ہے تو دھرنا تو دن رات کا ہوتا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ چار گھنٹے کٹھے ہوتے ہیں پھر آپ گھر گھر چلے دیں تو پھر ہم وہاں پی میرے خال ہے رات کو ہم بیس پچیس تیس لوگ تھے رات کو ادھری ہم رہے لالے چوک پہ سڑک پہ اس کے اگلے دن سے پھر وہ ٹینٹ لگا لیے اور پھر وہ بس چال سو چال دس بارہ دن وہ دھرنا رہا اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں لیڈرشپ بھی نہیں ہماری آئی کیونکہ وہ بھی تزبزب میں تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا ہمارا وہ سوچ ہوتی ہے کہ بہرحال وہ بڑا زب بردا اور اسی سے پہ دھرنے کی جو ابتدا ہوئی تو پھر وہ آگے اس کی سکسیس دیکھ کے پھر وہ آگے آپ نے دیکھا ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا اچھا مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ وہ انٹرٹینمنٹ تھی دھرنا نہیں تھا اس پہ کیا کہیں گیا دیکھیں مسلم لیگ نون کے بارے میں تو بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے اب کیا آپ چوروں کنفرمڈ اکامہ زدہ لوگ کنفرمڈ وہ لوگ جو دوسروں سے پیسے کھا کے ہمارے مطلب ہے ہم عزت تو سب کی کرتے ہیں لیکن کوئی انسان کو کسی قسم کی اخلاقیات کا کوئی میار تو ہونا چاہیے نا یعنی جو ان کی بیٹی ہیں خاتون ہیں ہم ان کی خاتون کے ناتے عزت کرتے ہیں مجھے اس گاڑی میں بیٹھتی ہیں یعنی جال سازی کی آپ لیمٹ دیکھیں کہ اس گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ ہے ریجسٹر کیلیبری فانٹ تو آپ چھوڑ دیں اور جو آپ جاتی عمرہ کا لیٹس سکینڈل آیا ہے طب آپ سوچیں یارو کاف کی زمین لے کے آپ نے اس پہ کر لیا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو اتنی عادت پڑ چکی ہے جال سازی فراڈ جھوٹ اور یہ رشوت پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہیں اور اس کے بعد اب وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اب آپ دیکھیں کرونا آگیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ کرونا میں یہ جو ہمارے پاکستان میں لوگ گیارہ بجے اٹھتے ہیں اور بارہ بجے دکان کھولتے ہیں رات کے ایک بجے تک جاتے ہیں یہ کونسا طریق ہے کرونا کا اتنا اچھا یہ سسٹم ہے کہ آپ صبح پانچ بجے نماز پڑھ کے آپ چلو سات بجے دکان کھولیں آپ سات آٹھ بجے اپنے اپنے گھر کو جائیں مطلب یہ جب آپ کی غیر فطری بیہیوئر ہوتا ہے تو پھر غیر فطری اس کے ریزالٹ آتے ہیں آپ جو بیج ڈالتے ہیں اس کا پھر جو پھل نکلتا ہے پھر وہ کاٹنا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ دنیا ری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں کچھ سمجھیں خاص طور پر تاجر برادری کہ صبح کے وقت دکان کھولیں اور چار پانچ چلو چھے بجے تک آپ اس کو بند کریں لوگوں کو فیملی لائف ہونی چاہیے اپنے اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں ان کی کوئی تربیت کریں ان سے کوئی بات چیت کریں بارہ ایک بجے تک دکانوں پہ رہتے ہیں بزار کے کھانے کھاتے ہیں پھر جا کے سو جاتے ہیں صبح گیارہ بجے اٹھتے ہیں آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے چلیں جی رابیہ صاحبہ آپ بتائیے کہ آپ بھی خواتین کی بڑی جدو جہت تھی اس تحریک میں آپ بھی شامل رہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے ساتھ تو پارٹی جو ہے یا حکومت جو ہے وہ خواتین کی اس تحریک کی جدو جہت کو کتنا اون کرتی ہے دیکھیں جی اسلام علیکم باز یہ ہے کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو واقعی اون کرتی ہے اور واقعی اپنے پارٹی ورکرز کا خیال رکھتی ہے اب جیسے ہی ان کو موقع ملا ہے گورنمنٹ میں آئے ہیں وہ کوشش پوری ہمارے لیڈر کی کہ ہم اپنی خواتین کو جس جس جہاں جہاں جسٹ کر سکتے ہیں وہاں وہاں ان کو لے کے ہیں جو کام کرنے والے ہیں تو کام کرنے والے آپ کو پتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن ہماری پارٹی میں اورتوں نے قربانی بہت دی اپنا گھر بار چھوڑا بچے چھوڑنے فیملی لائف چھوڑ کے آتی تھی سارا دن سرگل کرتی تھی گلیوں میں جانا کام کرنا اورتوں کو موٹیویٹ کرنا مردوں کو کہنا مردوں کو موٹیویٹ کرنا کہ ان کو آگے لے کے ہو کیونکہ عورت نکلے گی تو ملک بہتر ہوگا عورت گھر رہے گی تو ملک کبھی نہیں قوم نہیں بن سکتا موسیقی راکس اب آپ بچپن کیسا گزرا سنا بڑی سچوڑنٹ اچھی سچوڑنٹ تھی آپ بچپن بہت اچھا گزرا میرا میں سب سے چھوٹی تھی گھر کی تو بڑی لادلی تھی سب کی اور پڑھاکو بھی بہت تھی سارا دن پڑھتی رہتی تھی کتابیں جو نساب کی کتابیں ہوتی تھی وہ میں تھوڑا ہی پڑھتی تھی لیکن وہ تھوڑا پڑھ کے ہی میں کافی کچھ کر لیتی تھی باقی کہانی کی کتابیں بہت پڑھتی تھی ہمارے زمانے میں ایگیتھا کرسٹی ہوتی تھی وہ اس کی دیٹیکٹیو نوولز ہوتے تھے اس نے میرا حال ہے کوئی اسی لکھے میں نے کوئی پچھتر تو پڑھ لیا تھے اور وہ گرمیوں کوئی چھوٹیوں میں باتھروم میں چلے گئے اور کتاب پوری ختم کر کے واپس آئے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل شیل مجھے اتنی کوئی آتی نہیں تھی ایتھلیٹک میں تھی نہیں زیادہ سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی لیکن مجھے شوق ہے سب کام کرنے کا تو سائیکل پھر میں نے آپ میرے پاس ایک تین پئیوں والی سائیکل ہے جو میں چلاتی ہوں کیونکہ دو پئیوں مجھے چلانی نہیں آتی اور باقی گیمز تو کیا کرنا کیا چاہتی تھی بچ میں کیا بننا چاہتی تھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھی اصل میں ہوا یہ کہ میرے نانا بہت مشہور ڈاکٹر تھے بڑے انگلینڈ کے پڑے وے اور بڑے جا کے ایفرکا تک وہ جا کے وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور بڑے انچے پائے کے ڈاکٹر تھے تو وہ میری جو والدہ تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی بچہ ڈاکٹر بنے اب میں سب سے چھوٹی تھی اور کوئی بھسا نہیں میں بھاس گئی تو امی نے مجھے کہا کہ مجھے ایسا انہوں نے دماغ میں ڈالا جب میں چھوٹی تھی کہ تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے کہ میں فرما بدار سا بچہ تھی تو جو انہوں نے مجھے کہا میں نے کر لیا جب میں ڈاکٹر بن گئی بن رہی تھی تو میں نے دیکھا یار میرے خیال میں تھا کہ بڑی انسانیت کی خدمت ڈاکٹر کا تو پروفیشن اور جو میں نے اپنے نانا کا سنا ہوا تھا وہ تو بڑا زبردست تھا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ترینے ڈائے ٹاوبگو تک اس زمانے میں بھائے شپس جاتے تھے اور پھر جو مہاراجہ تھے ان کے وہ ڈاکٹر تھے مہاراجہ آف کشمیر جو تھے تو وہ بڑے مطلب اور قسم کے میں نے اپنے راولپindi medical college میں جب اپنے teachers دیکھے میں نے کہا یار یہ کچھ بات بن نہیں رہے تو میں نے کہا میں نے نہیں ایسا ڈاکٹر بننا جیسے یہ ڈاکٹر میں نے چھوڑ دی medicine جب میں نے join کیا تو میں role number one تھی اس زمانے میں merit پہ role number ہوتا دھائی سو ہماری class تھی اور I was role number one on the basis of merit میں نے کہا میں نے ایسا ڈاکٹر نہیں بننا جو لوگوں کو نونک کرے تو میں چھوڑ کے تو میں نے پھر FSE third year join کر لی اس میں میں نے psychology اور english literature اور philosophy جو subjects مجھے اچھے لگتے وہ میں نے لے لیا تو اس کے دو مہینے میں نے وہاں پڑا اور پھر میری والدہ نے کہا کہ تو اتنا بڑا challenge تو نے quit کر دیا how can you quit میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں quit نہیں کرتی پھر میں وہاں پہ چلی گیا وہاں پہز medical college گئی وہی class وہی role number one ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا میں دو مہینے نہیں تھی تو پھر میں بن گئی ڈاکٹر اور اس کے بعد پھر اپنی بسات سے جو کچھ کر سکتی تھی وہ کیا اور لیکن sensitive ہوتی ہوں تو مجھے ہمیشہ میرے کلیگز ہوتے تھے ڈاکٹر جو لڑکے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ڈاکٹر زرکا آپ مریض کو اسپطال چھوڑ کے آیا کریں گھر نہ لے کے آیا کریں ہماری پرابلم یہ ہوتی تھی کہ مریض ہمارے ساتھ رات کو بھی اس کی فکر ہے دن کو بھی اس کی فکر ہے لیکن بڑی بڑی زبردست فیلڈ ہے اگر آپ اس میں سے جو نکالنا چاہے شادی کس طرح ہوئی شادی میں میں نے اپنی امی اببو کو کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرتی کہ ڈاکٹر تو آپ نے مجھے بنا دیا لیکن میں نے کہا بڑے بورنگ ہوتے ہیں سارا دل پڑھائیں وہ تو آپ دوسرے بتائیں گے میں کتنی بورنگ ہوں تو بارال مجھے بورنگ ڈاکٹر کیونکہ پڑھنے والی تھی نمبر لیتی تھی پڑھنے والی کتنی تھی پڑھتی تھی سوچ سمجھ کے پڑھتی تو میں نے کہا مجھے وہ کتابی کیڑا اور وہ خوشک سے جو لوگ ہوتے جو کہیں گے اب آپ بھی ڈاکٹر ہیں اب ہسپتال بناتے ہیں کلینک بناتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا کوئی انٹرسٹنگ سے آدمی سے شادی ہونی چاہیے تو anyway پھر میرے جو ہزبند ہیں ہمارے کوئی فیملی کے جاننے والے تھے تو arranged میں نے کہا میں نے پہلے ملنا ہے پہلے تو ایک دفع وہ آئے جس طرح آتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ کھانے پہ گئی میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی اچھا یہ آدمی اتنے چلاک ہوتے ہیں وہ ہم بے وکوف لڑکیاں اور مجھے خوب ان لوگ نایا ہے اور میں بن گئی لیکن ان کی جب مجھے بات اچھی لگی کہ he is very good looking he is very well dressed بہت اچھے انسان ہیں مجھ سے بہت اچھے انسان ہیں بہت انسان دوست اور لوگوں کی عزت اور بہت زمین کے قریب بہت بہت اچھوں میں بھی یہ نظر آتا ہے تربیت اور یہ سب چیزیں جو ہمارے لئے بہت امپورٹن ہیں تو جب آپ سیاست کی طرف آپ کا پیٹی اے کی طرف آپ کا روجان بنا تو سپورٹ بھی کیا بہت سپورٹ بھی کیا بہت سپورٹ بھی کیا بہت سپورٹ بھی کیا اگر آپ نے شادی رکھنی ہے تو آپ پیسے اپنے الہیدہ نہیں کر سکتے تو اس لئے انہوں نے نہیں ہی سپورٹ بھی پیسوں کے اوپر تو کبھی مجھے تانگ نہیں کیا بلکہ میں پیسے سنبھالتی ہوں ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی پیسے میں ان کوئی انٹرسٹی کوئی نہیں ہوں اور وہ تو بہت مجھ سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں میں روکتی ہوں وہ خرچ کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں لڑاک صاحب آپ بچپن میں کرکٹ دیکھنے کا شوق تو ہوگا جی جی جب سب لوگ دیکھ رہے تھے تو اب بیٹھ جاتے تھے اور اب بیٹھ جائیں تو پھر اٹھا نہیں جاتا لیکن میں کوئی اتنی سیریس کرکٹ وچر میں ہی ہوں جو یاد ہے پندی میں ہوتے تھے وہاں پہ پندی کلب کا گراؤنڈ جہاں پہ کرکٹ میرے خواہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی بھی تھی تیسٹ میچ تھا اس میں عمران خان صاحب بھی تھے چوٹا سا ان کا پویلین ہوتا تھا ساتھ ہی آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم سٹوڈنٹس ہوتے تھے ام نارے لگاتے تھے اتنا تھا باقی کرکٹ سیاست میں سیکھی سیاست میں سیکھی بچپن میں شرارتی تھی خاص شرارتی نہیں تھی کچھ شرارت یاد ہو بچپن مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو میری امی جو تھی ہمارے زمانے میں مائیں جوتیوں سے مارا کرتی تھی حالانکہ میری امی بڑی زبردست خاتون تھی لیکن اس زمانے میں فیشن تھا ہیل والی جوتی سے مار رہا تھا تو گلاس ٹوٹ گیا بڑی سیریس ہوتی تھی کرائیم کی گلاس ٹوٹ گیا کوئی خاص گلاس ہوگا تو میں ڈر کے مارے ٹیبل کے نیچے گھوس گئی جو کھانے والی ٹیبل میں ہوتی تاکہ مجھے کوئی نہ ڈھونڈے تو اس کے نیچے میں گھونگ گئی چھپ گئی اور مجھے یاد ہے کہ امی مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور میں نے کہا میں نے چھپ کر کے بھول بیٹھی رہی تو اس قسم کی باتیں مجھے کچھ یاد ہیں اور باقی اور اور بہت پیار بہت ملا مجھے یاد ہے میں مظفر آباد میں پیدا ہوئی تھی تو وہاں پہ پہاڑ میرا ایک نوکر ہوتا تھا جو میرے ساتھ دیکھتا تھا تو اس کے ساتھ میں پکنک پہ چلی جاتی تھی اور وہ ہمارے گھر کے پیچھے پہاڑی پہ چشمیں نکل رہے ہوتے تھی تو چشمیں ڈھونڈ کے ان کے پاس بیٹھنا پکنک باسکٹ کھولنی اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھانا پینا تو خواتین میں کس کو زیادہ پسند کرتی ہیں خواتین میں بڑی اچھی خواتین ہیں جو عزتدار طریقے سے میرا خیال ہے شہری رحمان اچھی ہیں بڑی اچھی طرح پڑی لکھی ہیں اچھے طریقے سے اپنے فہمیدہ مرزا is good ہمارے ہماری پارٹی میں بھی کافی خواتین ہیں جو اچھی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہیں تو اچھا تو ڈاکٹر فردول ساشکمان آپ کو کیسے لگتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں کیوں کہ زبردست بندے ہی چلتے ہیں انفرچنیٹلی سیاست میں نرم لوگ نہیں چل سکتے سخت ہی اور خاص طور پر خواتین جب تک ان کا کوئی روبہ دبدبہ نہ ہو ڈاکٹر فردول سکی مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے وہ جاتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ بالکل صحیح ہے ایسے ہی ہونا چاہیے موسیقی 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 ڈاکٹر زرکا کے ہمراہ ان کے پرائیویٹ کلینک پہنچے مامول کے مطابق کلینک میں اپنا کام کیا موسیقی ڈاکٹر زرکا کے کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے جی کہ یہ ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں پی آر پی ٹریٹمنٹ موسیقی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیس پہ بھی ہوتا ہے فیشل سکن پہ اس کو ویمپائر لفٹ بھی کہتے ہیں فیشل سکن پہ بھی ہوتا ہے بالوں میں بھی ہوتا ہے بیسکلی یہ ری جوبینیٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ہی خون لے کے اس کو ہم پہلے ٹریٹ کرتے ہیں اس میں سے گروت فیکٹرز نکلتے ہیں اس میں سے نکلتا ہے اس کے بیچ میں گروت فیکٹرز ڈال کے باقی اپنے بلڈ کے بھی ہوتے ہیں تو وہ جب واپس سکن میں مائکرو نیڈلنگ کے تھرہ آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں کر رہی ہوں یا اس کو ڈائریکٹلی بھی کئی دفعہ سکن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں وہ اگر ہم نے فیلنگ کرنی ہو یا کچھ اور اس کے طرح کے افیکٹس دے لیں تو اس کے بڑے زبردست ریزارٹ ساتے ہیں کیونکہ سکن آپ کی جو ہے خاص طور پر جس طرح ان کا ہے ان کی پیگمنٹیشن ہے ساتھ ان کے ایکنی کے کچھ سکار ہیں تو وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہلا دن تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ریڈنیس ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے ہم ریڈنیس سے زیادہ آگے یہ بہت اگریسیو نیمے کر رہی ہے مائل کر رہی ہیں تو اگر اس کو زیادہ اگریسیو کریں گے تو اس میں بلیڈنگ بھی ہو سکتے ہیں اور لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو زیادہ اگریسیو سیٹمنٹ ہوتا ہے اس وقت وہ بڑا برا لگتا ہے لیکن بعد میں اس کے ریزارٹ بہت اچھے ہیں تو آپ سے یہ کنسیشن کے لیے کوئی سیاستدان بھی آتے ہیں کہ ان کو کنسیشن کرتے ہیں آپ کے کنسیشن تو ہم سب کو ہی دیتے ہیں سیاستدان تو امید لوگ ہوتے ہیں اچھا عام لوگوں کو خواتین کو کچھ آرمی والوں کو گورمنٹ سرونٹس کو میڈیا والوں کو عام کنسیشن دیتے ہیں سیاستدانوں کو تو ضرورتی نہیں ہے اچھا ویسے سیاستدان جو ہیں وہ زیادہ کرواتے ہیں یا بیورکریٹس کرواتے ہیں یا کوئی سلیبیٹیز ہوں تو وہ ہی کرواتے ہیں اس کے لیے آپ کی توڑی سی مینٹلی پریپیر ہونا ضروری ہے سلیبیٹیز نے آپ سے کروایا ٹریٹمنٹ ہاں بڑے سلیبیٹیز کرواتے ہیں بڑے سلیبیٹیز کرواتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم کونفیڈنشیالیٹی کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی ہم سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو میرے پاس اگر دو بہنیں بھی آتی ہیں میں ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی خواتین تو آر کے خاص طور پر پوچھتے ہیں جی وہ فلان آئی تھی اس نے کیا کر آیا تو میں ان کو کہتے ہوں جی آپ ان سے پوچھ لیں راک صاحبہ سینیٹر آپ بن گئی اب پارٹی میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ بتائیں کہ جو سینیٹر ہوتا ہے اس کو کیا مرات ملتی ہیں سنا میڈیکل بھی لائف ٹائم فری ہو جاتا ہے اور آنے جانے کے خراجات وہ بھی ملتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میڈیکل جو ہے وہ گورنٹ ہسپٹل میں ہوتا ہے اور اس میں وہ تو ایسے بھی فری ہوتا ہے گورنٹ ہسپتال آپ اور میں چلے جائیں تو فری ہوگا نا تو وہ ہوتا ہے اور میرا نہیں خیال آج کل کے زمانے پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ بہت ایکسائٹڈ ہوں جانا تو ہے نہیں ایک بات ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ مراعات جو اس میں ہوتی ہیں وہ جو لوگ دوسرے سٹیشن سے آتے ہیں اسلام آباد ان کو ٹکٹ ملتا ہے اب آج کل وہ بھی ایک زمانہ خراب میں تو لاہور سے اسلام آباد جاتی ہوں اپنی گاڑی میں میں نے ان کو کہا بھائی میں نے کیا کرنا ہے ٹکٹ یہ آپ میں نے کہا یہ ٹکٹ زائے جائے گا تو میں نے کہا پھر وہ پیسے تو ہمارے ہی ہیں نا آ جا کے تو ہمارے ہی پیسے ہیں ٹیکس پیئر کے جو لگتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہ نہیں میڈم آپ جو ہے نا اس کو یہ آپ کا آپ اس کو اگر آپ ٹائن پہ واپس کر دیں تو پھر یہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے تو میں نے کہا چھلو ٹھیک ہے وہ ام نے لے لیا اگر ام نے use کرنا ہوا تو ہم کر لیں گے ورنہ اور وہ بھی ہے پی آئی اے پہ وہ بھی ایک ادخان ہے بہرحال یہ ایک ہے فسیلیٹی اور اصل میں اب بات یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے جو اس کی بیلڈیں ہے وہ کب بنی تھی انیس سو ستر میں اس کو کتنے سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے اب وہ جو ہمیں لوج بھی ملتی ہے وہ بھی پچاس سال پرانی ہے ادھر آپ کو میں بلاؤں گی کسی کے ادھر آپ جائیں تو مطلب جو آپ کا اپنا رہن سہن ہوتا ہے اس حالات پچاس سال پرانے پھر حکومت کی بلڈنگ آپ کو پتا یہ کتنے پیار سے ان کو رکھا جاتا ہے وہ میں ان سے جا کے کہتی ہوں کہ بھائی یہ جو لوجز ہیں ایسے لگتا ہے آپ کھندر میں آگئے ہیں کوئی اس کا ذرا مو متھا صاف کر دیں کوئی پینٹ کر دیں کوئی چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی لوج کو ٹھیک کر لیں باہر کی آپ کو کیا فکریں یہ جو سوچ ہے نا ہماری یہ بڑی ہی فضول سوچ ہے دیکھیں میں اپنا کیا اگزامپل دوں کتا بھی جہاں بیٹھتا ہے نا دھوم سے ساف کر کے بیٹھتا ہے تو ہم بات پھر آگے نکل جائے گی میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا جی کہ ڈھائی عرب روپیہ حکومت دیتی ہے CDA کو ہر سال یہ مینٹین کرنے کے لیے پارلیمنٹ لوجز پارلیمنٹ ایٹسیل موسیقی 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 سینیٹر ڈاکٹر زالکہ کے ہمراہ سپیشل بچوں کے بنائے دارے چمن کا دورہ کیا موسیقی 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 راک صاحبہ یہاں پہ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے یہ جی ہماری سائیکولوجیسٹ ہیں سادیا یہ پچھل میں رکھا ہے تین ایک سالوں سے یہاں پر ہیں اور یہاں پہ ان کو کوگنیٹیو اور موٹر اور سینسری ایکٹیوٹیز باتیں جی جب سے آپ اس کے ساتھ منسلک ہوئی ہیں تو اس ادارے کے لیے سپیشل بچوں کے لیے کیا کچھ کیا آپ نے کیا کچھ کیا دیکھیں جی میں نے تو یہ کیا کہ ایک تو اس کو تھوڑا سا سٹرکچر کرنے میں ان کی تھوڑی سی گائیڈنس کی ایدھر ہم بلایا تھا ہم نے سائکائٹریسٹ کو بلایا تھا تاکہ اسیسمنٹ ہو ان بچوں کی کیا لیولز ہیں نیوٹریشنسٹ کو ہم نے بلایا تھا ڈائیٹ کے حوالے سے کچھ بہتر گائیڈنس ہو جائے اور پھر ہم نے کچھ تھوڑا بہت تینٹ کے حوالے سے باقی یہ ہے کہ دیکھئے گورنٹ کے جو ادارے جو چل رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تار چیزیں گورنٹ پڑائی کرتی ہیں اس میں صرف آپ کو ان کو انکارجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ شوکیس ہو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ social welfare department ہے اس میں واقعی اس طرح کا کوئی سینٹر ہے جس میں بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہے ہیں تو ایک تو بہت ضرورت ہے شوکیس کرنے کی تاکہ جو سٹاف ہے یہاں کا جو دن اور رات یہاں رہتا ہے کیونکہ وہ ان کے ماں باپ ہیں اور ماں باپ بننے کے لیے ان کو زائر ہے ان کے اپنی فیملیز بھی ہیں تو ان کو acknowledgement چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ کوئی ان کو پہچانے اور وہ صرف social welfare کے worker نہیں ہیں وہ ان بچوں کے لیے بہت بڑی ان کی حیثیت ہے اور ان کی تھوڑی تعریف ہو جائے باکی تو سب کے پاس سب کو چلا کا دیا واہ ہے تو میرا خیال ہے جو ایک encouragement ایک میرا تو موٹیویشنل ہی سارا کام ہے میں پیسی شے سے کوئی نہیں دیتی کبھی کوئی ہو گیا تو کوئی تھوڑا بہت کر لیا پھر بیچ میں کووید آ گیا میرا سارا کام جو ان کے ساتھ ہے وہ انسپریشنل ہے اور موٹیویشنل ہے تاکہ یہ لوگ خود ایک بہت بڑے لیڈرز ہیں آنکھے لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں اتنے زبردست کام کے لیے تو سارے جنت کے پہلے دروازے سے اندر جائیں گے بالکل ایسی ہے تو ان لوگوں کے لیے تعلیہ ہونی چاہیے نا جی میرا خیالے تعلیم جاتے ہیں سب کے موسیقی 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 ہاں جی فیصل کیا حال ہے سیٹو ٹھیک ہو جواب دی فیصل ہاں فیصل کے ساتھ ہائی فائیو موسیقی دیکس صاحبہ ایسے بچوں کے لیے جو سپیشل ادارے بنائیں گے ہیں حکومت کو کیا کرنے چاہیے ایسے اقدام آگا میرا خیال ہے جی حکومت اپنی بسات کے مطابق بہت کچھ کر رہی ہے لیکن میبھی آگے جا کے جو جی ضروری ہے وہ شاید یہ ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کیا جائے کیونکہ پرائیوٹ ادارے کام کریں اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ایک ریگولیٹری اپنا کام کریں وہ دیکھیں کہ آیا کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں پریمیسز بھی دیوی ہے لیکن جس طرح اس کے ساتھ ایک اور سینٹر ہے وہ حکومت کی بیلڈنگ ہے لیکن انہوں نے اس کو آؤٹسوس کر دی ہے جب آؤٹسوس کرتے ہیں تو چیز کی فنکشننگ بہتر ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے بڑی قدغنے ہوتی ہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل میں ہی کام پیچھے رہ جاتے ہیں مسئلے مسئلتا ہے موسیقی 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 یا مہنگائی جو ہے نا اس کی میٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس کے اثرات کو کم سے کم کیا جا رہا ہے جو حکومت کر سکتی ہے میں اس سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ آپ کو اور عوام کو بھی سمجھ آئے کہ جو مہنگائی ہے یہ ایک انسانی فنومینا ہے یہ انسان کی پیدا کردہ ہے خدا جب ایک زندگی کو خلق کرتا ہے اس کا رزق تائین ہے وہ جو رزق نہیں ملتا ہے یہ آپ کی اور میری مستی ہوتی ہے ہم لوگ جب گڑڑ کرتے ہیں تو وہ رزق اس کو نہیں ملتا ونہا اس کا رزق تو آیا ہوئے لیکن یہاں پہ ابھی ریاست کیا کر رہی ہے اس ایک میں کہتا ہوں کہ مرد کلندر کی شکل میں کہ وہ غریب ترین طبقے کا ڈریکٹلی یہ خیال کر رہی ہے اور یہ خیال کرنے میں سوچ ویجن وزیراعظم کا ہے اور اس کے اندر جو معاونت ہے وہ فلانترپس کی ہے جو مخیر حضرات ہیں جو سیبل سوسائیٹی ہے ہم لوگ مثال کے طور پر ایک سو سات انسٹیوشنز ہیں سوشل ویل فیر کے پاس ہر انسٹیوشن میں کہی نہ کہی کسی نہ کسی مخیر حضرات کی کونٹریبیوشن ہے آپ جا کے دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ووٹر کولر نہیں آپ کہتے ہیں میں اپنے مام باپ کے حصہ سواب کیلئے میں ووٹر کولر لگا دیتا ہوں اسی نہیں ہے آپ اسی لگوا دیتے ہیں ٹی وی نہیں ہے ان کے انٹریٹینمنٹ کیلئے آپ ٹی وی بجوا دیتے ہیں یہ مخیر حضرات اپنا حصہ پلے کر رہے ہیں لیکن مخیر حضرات کو اس سے زیادہ حصہ پلے کرنا پڑے گا اور خصوصا میں درخواست کروں گا اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو کہ یہ چوراؤں پہ جو یہ فقیر کھڑے ہوتے ہیں ان کو پیسہ دینا بند کریں کیونکہ آپ تو صدقہ سمجھ کے دے رہے ہیں اپنے آپ کو آپ کو ایک مطمئن کر لیتے ہیں یہ کر کے لیکن آپ کے اس پیسے سے لوگوں کے بچے اغوا ہوتے ہیں لوگوں کے بچوں کے یہ ہاتھ پونک توڑ دیتے ہیں ٹیڑے کر دیتے ہیں ان سے بھیق منگواتے ہیں اور جس کو اغوا کرتے ہیں وہ آپ اور میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو اگر ہم نے روکنا ہے تو ہم نے مل کے چلنا ہے ہم لوگ ان بیکاریوں کے خلافے پورا قانون لارہے ہیں لیکن وہ قانون کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی عمل درامت کے لیے صرف میکمہ سوشل ویلفیر کافی نہیں ہے صرف پولیس کافی نہیں ہے آپ لوگوں کا سب سے بڑا رول ہے آپ پیسہ دینا بند کریں وہ پیسے اپنے محلے میں جو غریب ہے اس کو دیں جو بیوہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تم میری بہن بیٹی ہو تم گھر پہ بیٹھو بار نہ نکلو آپ بہت ساری سوشل بیماریاں ہیں آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں اور بغیر پبلک پارٹسپیشن کے جو مخیر حضرات ہیں ابھی ڈاکٹر صاحبہ سینیٹر اپنی جگہ ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی جو خدمات ہیں ہمارے سپیشل بچوں کے ساتھ وہ ایز ای مدر ایز ای سیٹیزن آف پاکستان ہیں اور وہ آج جو یہاں پہ بیٹھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی تیزت ہے کہ ان کی جو سرویسز ہیں اس کو ایکنالیج ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ ان نے کمال کی ہے ڈاکٹر صاحبہ سوشل ویلفیر کے لیے مخیر حضرات کی ہی ضرورت کی ہوتی ہے کیا حکومتوں کے پاس یا ریاست کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ہیں حکومت یا ریاست کا کام ہے کہ وہ ایک موڈل بنا دے اب اگر سوشل ویلفیر دپارٹمنٹ کے ایک سو سات ادارے ہیں تو ایک سو سات اداروں میں انہوں نے کتنے بندے رکھے ہوں گے ایک سرٹن نمبر ہی رکھا ہوگا اور آپ کو پتا ہے پنجاب کی آبادی جو ہے وہ گیارہ کروڑ سے زیادہ ہے تو آپ گیارہ کروڑ لوگوں کو تو حکومت نہیں رکھ سکتی اور اس میں سے جو بھی ضرورت مند ہیں جس کی کہ مختلف ریشو سے دس سے پندرہ پرسنٹ کی بھی آتی ہے سینسرز کے حوالے سے اگر آپ پر آنے دیکھیں تو سو ایک موڈل بناتی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ ایک جگہ بنا دیتی ہے کچھ لوگ اپنے پیرول پر رکھ لیتی ہے جو سکلڈ ہوتے اب آگے جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ نہیں ہوگی خواتین نے بنائی میری جیسی خواتین نے اپوا بنائی رانہ لیاکت علی خان اور جو ہماری لیڈرز تھی قوم کی اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خواتین میں اور اپنے خاندانوں میں ہم یہ ان میں یہ جذبہ نہیں اٹھا رہے کہ واپس اپنی کمیونٹی کو دیں دیکھئے عورت کا کام اور بردوں کا کام بھی بچوں کو میں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں کہ بھئی تم لوگ ان کے لیے چیزیں ان کے لیے کٹھی کرو اید پہ پیکٹس بناو ان کو جا کے دو جس طرح آپ رمضان میں کرواتے تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے جو وہ چیزیں جو شاید ان کو خوبصورت نہیں لگتی یا جو ان کو مشکل لگتی ہیں ان میں ہمیں حصہ ڈالنا ہوگا پھر یہ ہمارا ملک جو ہے یہ وہ خوبصورت ملک بنے گا جو قائدی آزم اور علامہ اقبال نے سوچا تھا اور جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں تو we all have to be part of it Dr. Zarka اپنی بڑی بہن شفق حبیب کے گھر ان کی سالگرہ کی مبارک پاتھ دینے پہنچی ہی بردی ہی بردی شکریہ مجھے بردی مجھے مجھے بردی اور چیز مجھے مجھے بردی مجھے بردی یہ بھی ساتھ آئیں مجھے بردی ہم نے کہا کہ اتنے سارے آپ کے پھول آئے ہیں امریکہ سے اسلام آباد سے اور میری بیٹی امریکہ میں ہے وہ اس نے بھیجے ہیں پھول وہاں سے میری نیس نے بھیجے ہیں اسلام آباد سے میری بیٹی آئی وی ہے کراچی سے وہ لے کے آئی ہے بیٹا اور میری ہونے والی بہو سب لوگ رات کو بارہ بجے آگئے اور پھر خوب انہوں نے celebrations کی ہونے والی بیٹی آئی ہونے والی بیٹی آئی ہونے والی بیٹی آئی یہ میری بہن ہے لیکن یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے ملکل کیونکہ ہونے والی بیٹی آئی ملکل جان بیٹی آئی ملکل ملکل